جیل میں ملاقات کرنے اور ایک ابحام پیدا کرنے کی کوشش کی گئی کیونکہ جب بھی جیل میں کوئی ملاقات ہوتی تھی اور اس کے بعد رہائی ہوتی تھی اور پریس کانفرنس ہوتی تھی تو باہر میڈیا موجود تھا اور توقع تھی کہ ابھی ایک اور پریس کانفرنس آگئی ابھی ایک بہت بڑی تحریک انصاف کی وکٹ گھرنے والی ہے اس وکٹ کی ساری دنیا منتظر تھی اور سب کے حساب سے یہ تو گرنی گرنی تھی جہاں تھا وہی ہے وہ ٹک بگایا نہیں ہے اور وہ ابحام دور ہو گیا میں ڈیپٹی کمیشنر راول پنڈی سے ملتمس ہوں میں کمیشنر راول پنڈی سے جو مجھے جانتی ہیں جو ملتان میں رہ چکے ہیں چٹھا صاحب یا سرف کر چکے ہیں ساؤت پنجاب میں میں ان سے ملتمس ہوں مجھے بتائیے کہ جیل میں قید تنہائی میں بیٹھا ہوا قیدی نقص امن کیسے پیدا کر سکتا ہے نہ میرے پاس ٹیلی فون نہ میرے پاس سوشل میڈیا نہ میرے پاس ٹیلی ویژن سکرین نہ میرے پاس اخبار نہ میرا کسی سے رابطہ میری تو قیفیت یہ تھی کہ ملاقات کی اجازت نہیں ملتی تھی کھانا لے کے کوئی دو ساتھیں تھے یہ واپس کر دیا جاتا تھا ایک مہینہ کمر کی تکلیف کے باوجود چٹائی پر رکھا گیا کوئی بات نہیں بجلی بند کر دی جاتی تھی جون کی گرمی میں لوڈ شیڈنگ ہے ٹھیک ہے بھائی جون کی تپتی گرمی میں نل کا پانی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جون میں نل کا پانی کیسا ہوتا ہے بہار روح اللہ نے ثابت قدم رکھا لیکن میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جسٹس عبدالعزیز صاحب کا جنہوں نے فاضح حکم دیا کہ میری جو نظر بندی تھی وہ غیر قانونی تھی انلوفل تھی اور مجھے رہا کیا جائے اور نہ صرف رہا کیا جائے ان کے آرڈر میں لکھا ہے کہ پنجاب میں مجھے کہیں کسی ایم پیو کے سیکشن کے تحت گرفتار نہ کیا جائے میں آپ کا شکر گزار ہوں موسیقی